بیجلی کی قیمت بھی بڑھتی رہی اور یہ آہ بوجھ جو ہے وہ پاکستان کی عوام پہ پڑھنا شروع ہوا اچھا اس پہ آپ کا ذرہ مبادلہ سیونٹی فیصد ستر فیصد آپ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ انہوں نے فسل فیول پہ لگا دیئے امپورٹڈ انرجی پہ لگا دیئے اور جو ہماری انڈیجنس یعنی کہ آپ کا بغاس ہو گیا آہ شمسی طورنہی سے بیجلی وینڈ پاور آپ کی پانی پند بیجلی کے پروجیکٹس وہ انہوں نے ختم کیے یہ وہ حالات خواتین و عزرات جو جو ہم نے ہمیں ایک قسم کا ورسے میں ملے تھے دوہزار اکٹارہ میں اچھا جس طرح میں نے بات کی آئی جی سیب انڈیکٹیو جنریشن ایکسپینشن پلین یہ شبلی فراز صاحب کے پاس اتفاق سے یہ ماشاءاللہ اس کی پوری یہ یہ ایک پورا ڈاکیومنٹ ہے جو ہمارے دور میں ہم نے بنایا تھا کہ آپ کو بیجلی کب چاہیے ہوگی کہاں پہ چاہیے ہوگی کس ریٹ پہ مارا ہونا چاہیے اور آپ کا لوڈ سنٹر کدھر ہے یعنی کہ آپ کا یا اسلام آباد یا فیصل آباد یا ان جگہوں میں جہاں جہاں پہ لوڈ سنٹر ہے تو اس کے قریب پاور پلانٹس ہونے چاہیے نہ کہ کہیں پہ دور دراز علاقے میں آپ ادھر سے بیجلی بنا کے تو ایویکویٹ کر رہے نکال رہے ہوں تو یہ وہ چیزیں جو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے کیے جس کی وجہ سے آپ کا جو کپیسٹی چارجز ہیں کپیسٹی چارجز کیا ہوتے ہیں خواتین و عزرات کیونکہ اس پہ انہوں نے یہ سارے پروجیکس لگا دیئے آج پاکستان میں کپیسٹی جو ہے بیجلی بنانی کی سہول جو آپ کی کیپیبلیٹی ہے سلحی ہے وہ تقریباً بیتالی سے ترتالیس ہزار میگا ووٹ ہے جو اس وقت اس وقت آپ کی مانگ جو ہے وہ ڈسٹرائی ہو چکی ہے ختم ہو چکی ہے کیونکہ آپ کی معیشت چل نہیں رہی ہے اس وقت بھی تقریباً اس ساون کے حبس کے موسمیں جب ایسیز چال رہی ہوتے ہیں مانگ ہوتی ہے ساڑھے ستائیس ہزار میگا ووٹ ہے پر یہ موجود حکومت بیس ہزار میگا ووٹ سنی زیادہ لے کے جاری اس کو جنریشن وجہ کیونکہ یہ لوگوں کو بیجلی فراہم نہیں کرنا چاہ رہے یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی جو آپ کا سرکولر ڈیٹا ہے گردرشی کرزہ اس کو اس طریقے سے ہم لوگ کنٹرول کریں وولٹیجز کم کریں لوگوں کو عذیت پہنچائیں لوڈ شیڈنگ کریں دور دراز علاقے میں کریں خیبر پختون خواہ کے ساتھ ہو اس حکومت نے ایک دشمنی کا وہ عمل شروع کیا ہوا ہے لو وولٹیجز ہر جگہ پہ آئے وقت آپ کی لوڈ شیڈنگ شیڈیول یہ لوگ کریں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان سے کپیسٹی چارجز اور ان سے جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا سرکولر ڈیٹ ہمارے دور پہ جب یہ مسلم لیون کی حکومتی خواتین حضرات پنتالیس ارب روپے مہینے کا تھا ہم لوگ اس کو دس ارب روپے اس کا بہاو سٹاک کی بات نہیں کر رہا زخیرے کا نہیں کر رہا اس کا بہاو جو ہے فلو جس کو کہتے ہیں اس کو ہم نے پنتالیس ارب روپے فی مہینہ سے اٹھا کے دس ارب روپے سے بھی کم ہم لوگ پلکل کم کر دیا تھا ابھی آج کل یہ پھر پنتالیس سے پچاس ارب روپے تک چلا گیا ہے اچھا اس پہ یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چڑھوں کہ جو ان کے غلط معاہدے تھے ان کی وجہ سے جو آپ کی کپیسٹی چارجز ہیں کہ آپ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں ان بجلی گھروں کو پیسہ وصول ہوگا وہ دوزار اٹھارہ میں آپ کا خواتین نوزار تقریباً ڈھائی سو ارب روپے سے اٹھ کے ابھی یہ تقریباً اٹھائی سو ارب روپے پہ پہنچ گیا ہے اور یہ مزید آگے بڑھے گا اور روزانہ آپ کا جیسے ڈالر ڈی ویلیو ہوگا اس سے آپ کے یہ بجلی کے ریٹ میں جس طرح میں نے پتایا یہ اضافہ ہوگا اس کا حل کیا ہے اس کا حل بھی ہم نے بنایا تھا اور وہ ہم نے امپلیمنٹ شروع کیا کرنا شروع کیا اور جس طرح میں نے بات کی کہ جنرل باجوہ آڑے میں آگے اور لنڈن پلین آڑے میں آگیا اور ووٹ آف کانفیٹنس آگیا اور وزیراعظم عمران خان صاحب کی حکومت جو کہ کوویڈ میں بھی ہم نے گروہ کیا ہماری حکومت پوری دنیا کی معیشت ختم ہو رہی تھی اور ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہو رہی تھی پاکستان کی معیشت آگے بڑھ رہی تھی چھے فیصد گروہ ریٹ تھی میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں چھے فیصد آپ کی فیصلہ بات سیکٹر میں کہیں پہ بھی چلے جائیں آپ کے ساتھی موجود ہوں گے آپ کا بجلی کی ڈیمانڈ سترہ سیونٹین پرسنٹ سے گروہ کر رہی تھی اور ہم لوگ مارجنل ریٹس جو تھے اڈیشنل آپ بجلی استعمال کرتے تھے وہ انڈسٹی کے لیے لوگ کے لیے کم کر رہے تھے یہاں پہ ایک بڑی ایمپورٹن بات میں یہاں پہ کروں گا خواتین وزرات کہ اس کے لیے حل کیا تھا سی ٹی بی سی ایمپ کمپیٹیٹیو ٹریڈنگ بائی لیٹرل مارکٹ یہ ہم نے بنایا تھا کہ اس وقت خریدار صرف حکومت پاکستان ہے وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ اور بھی خریدار ہوں گے آپ کے مطلب آپ کے سواری آپ کی بجلی آپ کے جو خریدار ہیں اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان ہوگا اس وقت خریدار کمپنیز بھی ہوں گی انڈویجولز انفرادی لوگ بھی ہوں گے آپ کے سولر پینل پہ ہم لوگ آپ کا یہ جو سولر انرجی ہے اس کی طرف پہ ہم لوگ جا رہے تھے اور سنگل تھری فیز میٹرنگ کی طرف سے آپ کا ہم لوگ سنگل فیز کی طرف بھی جا رہے تھے کہ وہ بھی ہو کہ بیجلی کی مانگ ہماری بیجلی سستی آئے لوگوں پائدہ ہو یہ وہ طریقہ کار تھا اور ایک اہم بات ہمارا جو پروسس تھا وہ ہم لوگ پش کر رہے تھے کہ کمپیٹیٹیو بریڈنگ بریڈنگ ہو لوگ پاور پرانٹ لانا لگانا چاہتے ہیں سو بسم اللہ آئے ایک ساف سترے آہ میتڈ سے آپ اس کی بولی لگائیں جو سب سے کم ریٹ لے گا اس کو آہ لائسنس ملے گا تو اچھا اس کے بعد پھر آئی پی پیز کے کانٹریکٹ ہم نے ری ویزٹ کرائے اس کو کھولا ڈالر کی ویلیو وہاں پہ ہم نے فکس کرایا ایک سو پچھتر روپے پہ اور اس کا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کیا کہ ریٹرنز ہم نے کم کی نیوکلئر پاور پلانٹس کی ریٹرنز ہم نے کی ڈیٹھ پرسنٹ وہاں پہ ہم نے کم کی واپٹا کے پروجیکٹس تو سترہ پرسنٹ سے ہم نے کر کے ریٹ آف ریٹرن اس کا دس پرسنٹ پہ آئے الین جی کا سولہ پرسنٹ سے کم کر کے بارہ پرسنٹ پہ آئے کتر کا جو جو یہ چار الین جی پلانٹس لگائے تھے ساڑھے چار ہزار میگا وارٹ کے خواتین و ذرات ان کی کوئی ضرورت پہ نہیں تھی یہ رینیوبل انرجی پہ لگاتے تو کم ریٹ پہ ہوتا انہوں نے ایک ٹوٹل آہ مطلب ایک آپ سمجھیں کہ ریلائنس کر دی امپورٹنٹ انرجی پہ اس کا کتر کا ایک کانٹریکٹ ہم نے ری نگوشیٹ کیا اور اس پہ ملک کو اگلے دس سالوں کے یہ دس ارب روپے کا ہم نے فائدہ کرایا اور یہ آئی پی پیس کے کانٹریکٹ جو ری نگوشیٹ ہوئے تھے جس پہ ریٹ ہم نے کیپ کیا ریٹرنز ہم نے کم کی اربوں روپے کا فائدہ اربوں کوئی دس نہیں بیس نہیں اربوں سو کے حوالے سے اربوں روپے کا اس کا فائدہ ہوا کیوں کیونکہ وزیراعظم عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ لوگوں کو سستی بجدی میسر ہو کہ ملک جو ہے وہ آگے جا سکے اس پہ آخری دو باتیں کر کے پھر میں ریکویسٹ کروں گا شبلی فراز صاحب سے کہ وہ آپ سے بات کریں کہ جنابے والا آپ کا آخر میں کہ اس وقت آپ معیشت کا حال دیکھیں اس وقت کا معیشت کا حال یہ ہے کہ ایکسپورٹس آپ کی ڈیڈ ہیں اچھا سونے پہ سوا گا آخری بات میری اس وقت آپ کے چند حضرات کیر ٹیکر نگران حکومت کے اٹھ کے واویلا کر رہے ہیں کہ جی بجلی کا آئی پی پیس کے نگوشیشن ہو جی ہے اوہ بھائی آپ سطو پی کے سوئے ہوئے تھے آپ نے کیوں نہیں اپنے دور حکومت میں کیا آپ سال ڈیٹھ سال تو آپ مزے لیتے رہے پرائیم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے کوئی آپ پیٹیز اور سموسے کھاتے رہے آپ نے کیوں نہیں کیا ہم نے تو آتے ساتھ ہی کیا تو یہ وہ حقائق ہے آپ کا آپ کا ٹارگٹ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کا ملزم کون ہے ملزم پاکستان کے خواتین و حضرات آپ کا ملزم یہ فارم فارٹی سیون والی حکومت یہ ریجیم اس کو میں حکومت دی کہتا ہوں یہ ریجیم ہے یہ یہاں پہ ڈاکے پہ آکے بیٹھے ہیں یہ ایک غیر آئینی غیر قانونی حکومت ہے شہباز شریف کی بھی اور مریم نواز کی بھی اور اپنے آپ مجرم جان جائیں بہت شکریہ اوورٹیو شبلی فراہ صاحب دیکھیں جی جس طرح کے عمریو صاحب جو کہ پاہر منسٹر انرجی منسٹر رہ چکے ہیں انہوں نے آپ کو ایک ایک اوورال ایک پوزیشن بتائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا جو انرجی سیکٹر کا پرابلم جو کہ اب ہمارے سروں کی اوپر چلا گیا ہے یہ مسئلہ تو اب وہ لوگ جو کہ پچھلے چالیس سال سے حکومتوں میں تھے اور ابھی بھی ہیں ان کی ذمہ داری ہے اور انہی کی وجہ سے یہ کچھ ہوا ہے میں آپ کو جلدی سے بتا دوں کہ جو بنیاد رکھی اس فلورڈز سسٹم کی انرجی سیکٹر کی وہ انیس سو چورانمے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے رکھی اور پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون وہ ہوا کیسے کہ نمبر ون انہوں نے دنیا میں کوئی ایسا بزنس نہیں ہوتا جس میں ایک طرف کا جو فریق ہو اس کو نہ نقصان کا خدشہ ہو نہ اس کو خدشہ ہو کہ اس کی چیز بکے گی کس کو بکے گی اور نہ اس کو گیرنٹی ہو پیمنٹ کی بھی یہ واحد ایک ایسا ہمارے ملک میں یہ کیا ہے جو ہمارے یہ جو حکمران بن کے بیٹھے ہیں جنہوں نے کہ اس ملک کا خون غریب عوام سے اور پاکستانی عوام سے چوسا ہے اور چوس رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی نیتوں میں فطور تھا اور انہوں نے بجائے اس کے کہ ملک کو انرجی میں سیلس افشنڈ بنانے کے لیے انہوں نے اپنی انٹرسٹ کو دیکھا اور اس میں کیا کیا کہ انہوں نے جو بھی کانٹیکس کیے جس میں کہ جو بجلی بنانے والے ہیں یعنی جو جنریشن کرنے والے ہیں مہنگے پاور پلانٹس خریدے ایک پلانٹ جو کہ سو روپے سو ڈالر کا تھا اس میں چونکہ ڈیٹ ایکوٹی ستر اور تیس روپے تھی یا بعض میں اسی روپے بیس روپے تھی انہوں نے اور ان وائس کر کے وہی پلانٹ انہوں نے ایک سو تیس ایک سو چالیس روپے کا لیا تو ہوا کیا کہ سفر پیسے ڈال کے ایکوٹی بھی اپنی بنا لی اوپر کے پیسے جیب میں بھی ڈال لیے اور آج ان کی سات پشتیں کیا کہ آگے بھی جو ہے وہ آرام سے وہ پیسہ مفت کا کھائیں گے اور وہ کون سے وہ پاکستان کے عمام کی جیبوں سے نکال کر انہوں نے اور ان وائسنگ کی جس کی وجہ سے ہماری کپیسٹی پیمنٹس بھی افیکٹ ہوئیں کیونکہ جو کپیسٹی پیمنٹس ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ کا جتنا کرزہ ہوتا ہے اور اس میں کچھ اور عوامل ہوتے ہیں ان کو شامل کر کے اور اس کو کیپیسٹی پیمنٹس کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب آپ ایک چیز جو کہ سو روپے کی مل رہی تھی اس کو آپ نے ایک سو تیس روپے کا خریدہ اسی زمانے کی جو باقی دنیا میں پلانٹس لگ رہے تھے اسی سپیکس سپیکس کے اگر آپ ان کی پرائسز دیکھیں اور جو پاکستان میں لگائے گئے ان کی پرائسز دے گئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا بڑا ڈاکہ ڈالا گیا تھا ایک چیز کی بنیاد پہ ایک کام جو شروع ہوا تھا وہ ہی غلط ہوا تھا اور اس میں بنیتی اور کرپشن شامل تھی جس کا خمیازہ آج پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں دوسری بات کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو دو ہزار سات میں جب ڈیویویشن ہوئی اس کی وجہ سے یہ جو سرکولر ڈیڈ کا مسئلہ ہے یہ شروع ہوا تو ایشو تو یہ آتا ہے کہ جب جو پلینرز تھے ہمارے جو کہ ہماری اس میں بیروکریسی بھی شامل تھی اس میں پولیٹیشنز بھی شامل تھے اس میں اور بزنس انٹرنس گروپس بھی شامل تھے جنہوں نے کہ ایک ایسا میکنزم بنایا ایک ایسا ایک مافیا بنایا جس کا کہ مقصد تھا کہ ہر قدم پہ ہر قدم پہ پاکستان کے عوام کو لوٹنا ہے پلیننگ میں صفر دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ انرجی مکس دانستہ یا غیر دانستہ بکوز اگر آپ یہ جو میں نے ریپورٹ لکھی تھی یہ کوئی اسی پیجز کی ریپورٹ ہے جو میں نے دو ہزار اٹھارہ میں لکھی تھی جس میں کہ سارے پاور پروجیکس سارے پاور سیکٹر کو انیلائز کیا تھا جس میں جنڈریشن جس میں ٹرانسویشن جس میں ڈسٹیبوشن شامل تھی ایک چیز جو کومن ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ناہلی ہے اوپر سے آپ کراب بھی ہوں یعنی ایک تو کہتے ہیں نا کہ وہ کریلا اوپر سے نیم چڑا تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک ایسا ماحول بنایا جس سے کہ جو سرکولر ڈیٹ کا اور یہ جو پیمنٹس تھیں اور سرکولر ڈیٹ کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک ہولننگ کامپری بنائی جس میں کہ سارا کردہ جو کہ چار سو پچاس چار سو ستر ارب روپے تھا وہ اس میں ڈال دیا اور جی سرکولر ڈیٹ زیرو ہو گیا اس کے بعد جب چھید آپ نہیں بند کریں گے تو وہ چیزیں اس میں سے نکلتی رہیں گی نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم دو اشاریہ چار ٹریلین کھرب روپے کے مکروز ہیں اور پہلا جملہ جو مجھ سے خان صاحب نے جب میں نے ان کی کیابنٹ جوائن کی تھی تو پہلے دن کیابنٹ میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آج شبلی آپ کچھ بولنا چاہیں گے میں نے انہوں نے کہا میں نے کہا سر اس ملک میں دو سب سے بڑے مسئلے تو بہت زیادہ ہیں بے انتہائیں جس چیز پہ ہاتھ رکھے مسئلہ ہے لیکن دو ایسے مسئلے ہیں جو کہ ہمارے پوری ایکانومی کو دھبو دیں گے وہ کیا ہے ایک تھا پاور سیکٹر اور دوسرا تھا پینشنز یہ دونوں مسئلے اس اس کے ہیں میگنی چوٹ کے ہیں کہ آپ کا ملک معاشی طور پر بلکہ پیرالائز ہو گیا ہے خاص طور پر پاور سیکٹر ہماری انڈسٹری کو ایفیکٹ ہوا حالانکہ ان کو کافی سہولتیں بھی دی گئیں لیکن ٹیکسٹائل سیکٹر کو زیادہ دی گئیں اور اس کے علاوہ جو ہم نے پلان کیا تھا کہ جو انکریش ڈیمانڈ انکریش کرنے کے لیے بیکوز کیپٹی پاورز بھی آ گئی تھی لوگ اپنی مجلی خود بنا رہے تھے کیونکہ ایک تو ریلائیبل تھی اور دوسری یہ تھی کہ سستی تھی تو اس کی وجہ سے بجلیوں جو ہمارا انڈسٹریل وہ ہے کنزمشن تھی وہ کم ہو گئی بجلی آپ بناتے گئے کانٹریکس پہ کانٹریکس کرتے رہے بیکوز جنریشن پلانٹس لگانے میں سال دو میں لگ جاتے ہیں وہ اس میں پیسہ بھی جلدی کوئک بن جاتا ہے آپ نے کھڑا کر دیا لیکن آپ نے بجلی کو ایویکویٹ کرنے کے لیے جو کہ انٹی ڈی سی کا کام ہے انٹی ڈی سی کا جو ہیڈ ہے وہ پچھلے چار پانچ سال سے نہیں لگا ہوا آج بھی نہیں لگا ہوا اور یہ ترسیل کا کام کرتا ہے انٹی ڈی سی اور جب جنریشن پلانٹ لگتا ہے اس کے ساتھ ٹینڈم میں اس کو ایویکویٹ کرنے کے لیے انٹی ڈی سی کا رول آ جاتا ہے دسٹیبوشن کاملیز تو وہیں پہ ہی ہیں تو انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ ترسیل پہ بھی وہ کرتے کیونکہ ترسیل مہنگی بھی ہے اور اس میں ٹائم بھی لگتا ہے تو اس پہ انہوں نے توجہ بلکل نہیں دی جس کی وجہ سے آپ کی بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے لیکن اس کو ایویکویٹ آپ نہیں کر پا رہے آپ کی جو ڈیمانڈ ہے ہائی ڈیمانڈ وہ کوئی ستائیس اٹھائیس ہزار میگا وارٹ کے قریب ہے پیک سیزن میں اور جو ہماری جو انسٹال کیپیسٹی ہے وہ بیتالیس پینتالیس ہزار میگا وارٹ کی ہے اور ابھی بھی کانٹریکس کیے جا رہے ہیں دیکھیں میں اس کا آپ کو آخر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں دیکھیں یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے پہلے تو یہ کہ ذمہ دار کون ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جنہوں نے اپنے زمانے میں پاکستان کی جو ایکنومک اور سوشل تباہی کے لیے جو ایک بنیاد رکھی اس کے دونوں یہ میمار یہ ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے وقتی فیدوں کے لیے اپنے کمیشنز کے لیے انہوں نے ہمیں ایک ایسے معاہدے میں جھونک دیا جو کہ دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملتا کہ جس میں جو ایک فریق ہو اس کے ساری چیزیں کا دیکھ بال ہو اور جو دوسری سائیڈ ہے وہ بچارہ بالکل ہی وہ اس کے رحم و کرم پہ ہو جو دوسرا فریق ہے کوئی معاہدہ جب ایک یک طرفہ ہوگا جس میں کہ صرف ایک فریق کی انٹرس کو دیکھا جائے گا وہ معاہدہ چل ہی نہیں سکتا اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو رین یکشویٹ نہیں کر سکتے پر اس دن میں سنو رہا تھا اور بیس لغاری صاحب کو ان کو بڑے کم دن ہوئے میں شاید ان کو پورے اس کا ادراک نہیں ہے پورے سبجک کا ادراک نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اس میں دیکھیں یہ کوئی جو کانٹریکٹس ہیں یہ کوئی صحیفہ آسمانی نہیں ہے اور اس میں کچھ ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں ان پہ جو کہ یہ جنریشن کے جو وہ کرتے ہیں جو جنریشن کرتے ہیں وہ تمام شرائط جس میں کہ آپ کے فورنزک آرڈیٹس ہوتے ہیں آپ کے ہیٹ کے آرڈیٹ ہوتے ہیں جس میں کہ پتا چلے کہ جی کتنی بجلی پروڈیوس کرے گا ایک لٹر یا ایک گیلن یہ سارے آرڈیٹ ہوگا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ باہر بھی جو یہ کہتے ہیں کہ جی باہر آپ لے جائیں گے تو آپ کوئی انویسمنٹ نہیں کرے گا انویسمنٹ تو ابھی بھی کوئی نہیں کر رہا وہ انویسمنٹ کیوں نہیں کر رہا اس کی مختلف وجوہات ہیں لیکن صرف اس وجہ سے کہ جی جو جن کے مفادات جڑے ہوئے ہیں ان کے وہ ان کو یہ دودھ ملتا رہے پرمنٹ بیسز پہ ان کی اگلی آنے والی بیس جنریشنز کو ملتا رہے فائننسنگ کا میں آپ کو بتا دوں لاس پوائنٹ جب یہ جو سرکولر ڈیٹ جس میں کے پیمنٹ جنریشن کمپنی اس کو پیمنٹ ہونی ہوتی ہے اس پہ جو انہوں نے ریٹ رکھا ہوا تھا معایدے میں وہ تھا کائبور پلس ٹو لیکن ساتھ میں ایک دوسری شرط تھی کہ وہ تب ہوگا جب آپ پندرہ دن میں پیمنٹ کر دیں گے یعنی جو سی پی پی جو کہ پیمنٹ کرتی ہے اگر وہ پندرہ دن کے اندر جنریشن پلانس اس کی سپلائی کردے بجلی کو نہیں دے گی اس کے بعد کائبور پلس فور ہوگا یعنی کہ چار تو آپ فائنیشل سائٹ پہ بھی پیسے بنا رہے ہیں جو کورپریٹ کلائنٹ ہوتا ہے اس کا کائبور یا کائبور پلس پوائنٹ فائیو یا کائبور پلس ون میکسیمم ہوتا ہے آپ نے ایک انٹرسٹ اس کو اتنی بڑھا دی کہ کائبور پلس چار پرسنٹ جو کہ ایک بہت ہی تھکا ہوا کلائنٹ میں ایز این ایکس بینکر یہ ایز این ایکس بینکر آپ کو بتا سکتے ہیں جو سب سے تھکا ہوا کلائنٹ ہوتا ہے اس کو آپ کائبور پلس فور کرتے ہیں جو آپ کا کورپریٹ کلائنٹ ہوتا ہے اس کو آپ کائبور یا کائبور پلس پوائنٹ فائیو یا کائبور پلس ون پہ دیتے ہیں آپ تو عربوں کی پیمنٹ میں آپ دیکھیں کہ اس میں بھی جو فینننسنگ ہے چونکہ پندرہ دن میں یہ کبھی کرتے ہی نہیں ہیں یہ میں نے اسے پوچھا تھا منسٹری سے پاور منسٹری سے اور اس کا اس میں ذکر بھی ہے کہ آپ نے کبھی بھی ٹائم پہ پندر دن کے اندر پیمٹ نہیں کی ہے تو آپ کے لیے کائیبور پلس ٹو کے بجائے کائیبور پلس فور ہوتا ہے آپ پہ اس میں بھی آپ اگر یہ دو پرسنٹ بھی آپ اگر وہ کر لیں تو آپ کے عربوں روپے کی بچت ہوگی لیکن چونکہ جتنا مفاداتی ٹولہ ہے وہ آپس میں ایک گھڑ جھوڑ کر کے بیٹھا ہے کہ ہم نے ہر خون کا ہر ایک کترہ ہم نے چوسنا ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جس طرح کے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں جس کا کہ ہم حدشہ ظاہر کر رہے تھے اور اس میں بھی یہی تھا کہ جب بجلی اتنی مہنگی ہو جائے گی لوگوں کی دس طرح سے باہر ہو جائے گی اور جب دس طرح سے باہر ہو جائے گی تو وہ لوگ جو بل دینا بھی چاہتے ہیں ان کی استطاعت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے بل دے سکیں اس کمرے میں بشمول ہمارے جتنی بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ بتائیں کہ آپ بجلی کے بل ابھی دے سکتے ہیں موت مشکل ہے یا پھر صرف آپ بجلی کے بل ہی دیں گے باقی نہ کھائیں گے نہ پییں گے نہ بچوں کو سکول بھیجیں گے نہ ڈاکٹر کے پاس بھیجیں گے کچھ بھی نہیں کریں گے آپ ایسی صورتحال کیوں آئی ہے بیکوز جو نالائک بیٹھے ہوئے ہیں جو کرپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس اس سیکٹر میں انہوں نے اس ملک کا نہ صرف ایک وہ ہے ایک نیشنل سیکیروٹی ایشو بنا دیا ہے یہ معمولی بات نہیں ہے جب ہمیں پھکڑ کر دیا گیا ہے ہماری انڈسٹریز نہیں چل سکتی ہیں کیونکہ وہ نون کمپیٹیٹیو ہیں پورے ریجن میں سب سے مہنگی بجلی ہماری ہے یہ آپ کو پتا ہے کیوں نہیں ہوا جس زمانے میں انڈیا نے سولر کا ریٹ رکھا تھا سوری وینڈ کا پندرہ یہ اپنا ہمارے ہم نے رکھا تھا چودہ سنٹس پہ اٹھارہ سنٹس پہ سوری انہوں نے اسی زمانے میں پانچ سنٹس پہ کیا تھا اب ادھر بھی آگئے نیچے لیکن آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ فرق یہ ہوتا ہے جن کو اپنی قوم کا خیال ہوتا ہے وہ چیزوں کو بڑے پلین طریقے سے بڑے اماندارانہ طریقے سے وہ کرتے ہیں لیکن کاش ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ہوتے لیکن یہ ایک ایسا سیکٹر ہے یہ ایسا ایشو ہے کہ جس میں یہ لوگ بلکل بری طرح سے ناکام ہو گئے ہیں سولر صرف لاہور میں پانچ سو میگا وارڈ کی بجلی اب آف گریڈ چلی گئی ہے یعنی کہ سولر پہ چلی گئی ہے اور یہ وہ اچھے کلائنٹس ہیں ہم ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے اگر جو فورٹ کر سکتے ہیں انہوں نے گھر میں سولر لگایا ہے ان کی تو بچت ہو گئی تو جب یہ بچت ہے ان لوگوں کی جو کہ بل ٹائم پہ دیتے ہیں تو اگر وہی آپ کے سسٹم میں سے نکل گئے پھر آپ بات کر رہے ہیں کہ پرائیوٹیزیشن کی تو پرائیوٹیزیشن کا بھی کیا ہوگا کہ جو آپ کے سب سے بہترین دسٹیبوشن کمپنیز ہیں یعنی کہ لیسکو ہو گیا فیسکو ہو گیا اس طرح وہ ہو گیا پیسکو نہیں پیسکو تو سب آئیسکو آئیسکو ہو گیا یہ وہ ہیں جو کہ ان کے جو ریکوری ریٹس ہیں وہ ایٹی اور نائٹی پرسنٹ کے درمیان ہیں تو آپ کچھرا مزید کچھرا ہمیں ہمارے لیے چھوڑ دیں گے اور جو اچھے ہیں وہ ان کو آپ بیج دیں گے اس میں کیا کچھ ہوگا وہ آپ سب کو معلوم ہے تو بنیادی طور پر اس قوم کا کوئی نہیں سوچا یہ جو رولنگ الیٹ بیٹھا ہوا ہے جو یہ جو وہ جو وہ پریڈیٹری وہ ایک مینڈ سیٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں رینڈ سیکنگ سوسائٹی یہ انہوں نہیں بنا دی ہے آپ دیکھیں ان کو کہ ان کا طرز زندگی کیا ہے اور پاکستان کے عوام کا انہوں نے مائر زندگی کس طرح سے بری طرح متاثر کیا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے تو یہ ایشوز جو کہ آج مگر مچ کے پانسو بہا رہے ہیں یہ ذمہ دار ہیں ان لوگوں میں سے یہ ذمہ دار ہے اور جب یہ دورانے حکومت تھے اپنے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور انجوائی کیا اپنی پرکس کو اور اپنی جو بھی فیسیلیٹیز تھی ٹینکیو بیرے مچی ایک بات بس مختصر سی بات کروں گا بجلی کے بلوں کے حوالے سے آپ سب کو اندازہ ہے آپ کے علم میں ہے کہ بجلی کے بل جو ہے وہ خصوصاً متوسر طبقے کی پہنچ سے باہر ہو گئے ہیں کوئی بل نہیں دے شکرہ ہے تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس پہ ٹیکسز اتنے اس بجٹ میں لگا دیئے گئے ہیں کہ ان کی پہنچ سے تو چیزیں ویسے ہی باہر ہو چاہے دکاندار ہے چاہے زمیدار ہے چاہے سندکار ہے چاہے کاشتکار ہے کوئی بھی ہے وہ بجلی کے بلوں کے بوجھ کے تلے دب کے تباہ ہو گیا ہے میں زمیدار سے شروع کر لیتا ہوں میں تھوڑی سی بات کروں گا سر زمیداروں کے ساتھ آپ نے گندم کے سکینڈل میں جو کیا ہے وہ تب سے ادھار پہ چل رہے ہیں اس وقت انہوں نے اپنا بیچ اپنی خاد اپنی پیسٹی شائیڈ یہ سب کا سب ادھار کے اوپر لیا اور اس کے بعد جس وقت فصل آئی اور پھر فصل کی جو قیمت والا سکینڈل آپ کے سامنے ہوا جو کھرموں روپے کا وہ جو کھانچا یہاں پہ لگا وہ بیچارے وہ اس ادھار سے نکل ہی نہیں پا رہے تھے کہ اس کے بعد یہ بجلی کا بل جو ہے پہلا اور اب دوسرا تباہ برباد ہو گئے ہیں جو انڈسٹریلسٹ ہیں آپ فیصلہ باد میں چلے جائیں میجورٹی آپ کی سنتیں بند ہو گئی ہیں بہت سے بڑے پڑے سنتکار ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ جا کے کوئی بنگلہ دیس چاہ رہا ہے کوئی دبائی بیٹھ گیا ہے کوئی شرلنکہ میں چلا گیا ہے ان کے کام چل رہے ہیں مگر جس وقت یہاں پہ ایک فیکٹری بند ہوتی ہے اس کا مطلب ہے ایک ایوریج فیکٹری میں پانچ سو سے سات سو کے قریب برکر جو ہے وہ بیروزگار ہو جاتا ہے ہم آ جاتے ہیں دکانداروں کی طرف اگر کسی دکاندار کے پاس چار ملازم تھے تو اس نے تین نکال دیا ہے وہ ایک پہ آ گیا ہے اس کا جو 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 سامان وہ رکھتا تھا اس کی پیمٹ واپس نہیں کر سکرا ہے اب یہ ساری ایک ایک ایکٹیوٹی ہے ایک دکان سے کوئی دس سے بارہ آدمی جو ہیں وہ ساتھ ریلیٹڈ ہیں وہ بیروزگار ہو گئے ہیں میں آپ کو ٹرانسپورٹ سیکٹر میں بتا دیتا ہوں لوگوں نے انیسیسری ٹریول بلکہ نیسیسری ٹریول کرنا بند کر دیا ہے آپ یہ دیکھ لیں فیول کی کینٹیں دیکھ اس کے بعد ان کی اپنی جیب کے اوپر جو اثر ہو جاتا ہے وہ آپ دیکھ لیں تو لوگوں نے آنا جانا بند کر دیا ہے ٹرانسپورٹ سیکٹر کے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے سکسٹی پرسنٹ جو پرائیوٹ ٹرانسپورٹ کا آپ کا وہ ہے سیکٹر وہ بیٹھ گیا ہے یہاں پہ میں اخبار میں اس دن پڑھا تھا کہ پچھلے اکتیس ایک دنوں میں وہ بھائی سترہ سو تیتیس ارب روپے کا کرزہ لیا گیا ہے آج آ کے یومیاں چھپن ارب بن جاتا ہے جو کرزہ لیا گیا وہ کرزہ کس لیے لیا جا رہا ہے پھر آپ اخبار میں پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پنڈی سرکٹ ہاؤس کا فرنیچر لیا گیا جی دس کروڑ روپے پھر وہ بہترہ پھر وہ کہتے ہیں کہ چیف منسٹر کی گاڑی کے لیے تائر خریدے گئے ہیں کروڑ روپے کے پھر وہ کہتے ہیں کہ تنظیروں آرائش جو ہے اس کے اوپر کروڑ روپے لگا جا رہا ہے پھر وہ کہہ رہا ہے کہ سڑکیں جو ہے ارکے گلاب سے دھوئی جا رہی ہیں ایتھے روٹی جاڑے کوئی کھاڑ کوئی نہیں ہے بندے ایتھے بکھیں مار رہے ہیں انہیں لوگ اس وقت اپنی چیزیں بیچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں زمیدار اپنے قلعے بیچ کے اپنا بلد آ کر رہا ہے دکاندار اپنا گھر بیچ کے اپنا بلد آ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لوگ ذینی مریض ہو گئے ہیں آپ کا میڈیا دکھاتا ہے انٹرویوز دکھاتا ہے لوگ خود کوشیاں کرنے کے لیے تیار ہیں بازاروں کے اندر ایکنومک ایکٹیویٹی ختم ہو گئی ہے دکاندار کی شکل آپ دیکھیں اس کے پاس جا کے بات کریں تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ گاک دیکھے ہوئے اس کو عرصہ ہو گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف یہ رسک بجلی کے حوالے سے تو ہے لوگ ذینی مریض تو بنتے جا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے معاشی کرائیسیز بندے کو کیا کچھ کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں جیسے عمر بھائی نے کہا یہ سیکورٹی رسک بھی ہے سیکورٹی رسک کیسے ہے کہ جیسے جب ہر چیز تواہ ہو جائے گی اور ہر چیز آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی آپ کا ڈیفنس یہ آپ کس طریقے سے انچور کریں گے پاکستان کے دفاع کو آپ کس طریقے ایک ایسا ملک جس کا بچہ بچہ پریکٹیکلی مگروز ہوتا جا رہا ہے اور بجلی کا بل آتے ساتھ بہت سے اخبارات میں میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ بہت سے علاقوں میں خودکشیاں ہو چکی ہے یہ صرف ٹی وی پہ کوئی تھریٹس نہیں ہے انہوں نے ہمارا لائیولی ہڈ تباہ کر دیا ہے انہوں نے ہمارے غریب آدمی کے چیرے سے مسکرار چین لیا ہے بچے اپنے ان کے والدین بچوں کے سکولوں کی فیسے ادا نہیں کر پا رہے ہیں پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے سٹوڈنٹ سے میری بات کی ہوئی ہے وہ اپنے لوگوں نے اپنے بچوں کو پرائیویٹ یونیورسٹیوں سے نکال لیا ہے کیونکہ وہ وہ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں یہاں پہ آہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ واپٹہ کے دفتروں کے بعد آپ جائیں تو لائنیں لگی ہوئی ہیں بل لے کے لوگ کس نے کروانے کے لیے کھڑے ہیں واپٹہ کس نے نہیں کر کے دے رہی ہے کوئی ایس ڈیو کے آفیس کے بار زلیل ہو رہا ہے دس دن سے کوئی ایکسین کے آفیس کے بار زلیل ہو رہا ہے کوئی ایم پی ایس کے ڈیروں میں بیٹھے زلیل ہو رہے ہیں ہمارے پاس لوگ پنجاب میں آیا کرتے تھے تھانے کچیریوں کے کام لے کہ جی پولیس سے یہ کام ہے پولیس سے وہ کام ہے اور ہمارے ہاں ٹرینڈ یہ ہے کہ جس وقت گندوں کی کٹائی ہوتی ہے لوگوں کے پاس پیسے آ جاتے ہیں تو پھر تھانے کا کام بھی چل پڑتا ہے لڑائیاں چل پڑتی ہیں کرنے تو پیسہ تو اسی کمانڈ نہیں دیتا جھٹ بھر گیا بکھا اب اس کے پاس تھانے والا کام تو نہیں ہے جو راست آ رہا گیا وہ واپنا نے وہ جبیں خالی کرنی شروع کر دی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ہمارے ڈیروں پہ پنجاب میں میں کہہ سکتا ہوں خصوصاً صرف بجلی کا بل لے کے لوگ صبح بیٹھے ہو سفیق پوش لوگ میڈل کلاس بچارے آ کے بیٹھ جاتے ہیں ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ وہ کس کام کے لیے آئے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہے وہ افورٹ نہیں کر سکتے ہیں اور چار چار چھے چھے مہینوں کے جو ہیں وہ وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملزم نہیں ہے عمر بھائی نے کا میں تھوڑا سا آگے جاؤں گا جی یہ مجرم ہے اس قوم کے جتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں جتنے لوگ بھوک مر رہے ہیں جتنے لوگوں نے اپنے بچے سکول سے نکالے ہیں جتنے لوگوں کے بچے یونیورسٹیوں سے نکل آئے ہیں جو اپنی بچیوں کی شادیاں نہیں کر پا رہے ہیں جو لوگ لوگ تو ایسے بھی ہیں جی اپنے بزرگوں کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہے کیونکہ ہر چیز جو بلو میں چلی یہ ان سب کے مجرم ہے یہ پاکستان کے ہر بچے کے مجرم ہے یہ ہر زمیدار کے مجرم ہے یہ ہر دکاندار کے مجرم ہے اور یہ وہ مجرم ہے جن کو سزا ملے گی اور میں ان کو تنبیح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈریں کہ بجلی کے بلو میں اضافے سے جو عذاب انہوں نے اس قوم پر نازل کیا ہے جب یہ عوام اپنے ان مجرموں کا گرہ بان پکڑے گی تو ان کو بچانے والا اس ملک میں کوئی نہیں ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو فوری چاہیے کہ یہ بجلی کے بلو میں اس کی قیمت میں اضافے کو ختم کرے جیسے بھی کرے اگر تم لوگوں کے پاس اپنی عیاشیوں کے لیے پیسے ہیں ادھار لے کے اپنی عیاشیوں پہ پیسے لگا رہے ہو تو وہ پیسہ عیاشیوں پہ لگانے کے لیے کی بجائے اس کو کم کرو اس سے پہلے کہ تم برباد ہو جاؤ کسانوں کو زی ٹی بیل نہیں بیٹھنے دیتا جی زرائی بینک کے کرزے لے گئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہر ذمہ دار جو ہے اس نے کرزہ لیا ہوا ہے اور اب وہ کرکیاں ہو رہی ہیں کرکیاں ہو رہی ہیں اور اس کے لیے جب ان سے بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کوئی قانون ایسا نہیں ہے جس کے اوپر آپ ان پورٹ چھوڑ سکتے ہیں آپ نے کس ریٹ میں دیئے اور اپنے دور کے اندر جب آپ اس مل کے منسٹر تھے کیا آپ نے ایکشن لیا جو بہت 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 زبردست کوئیشن سب سے پہلی بات ہمارے ریٹ میں کیا فرق تھا ہمارے جو ونڈ سولر پاور اور آہ ہوا سے جو آہ بجلی بنتی ہے رینیوبل انرجی میں یہاں پہ آپ کی بات کو آگے لے کے جاؤں گا مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہمارا انرجی مکس ستر فیصد جو ہے وہ آپ کی امپورٹڈ فیول پہ کر دیا کہ باہر سے ہم لوگ لائیں آپ کی گیس پہ تیل پہ ان چیزوں پہ اس کا ہم نے ریورس کرنا شروع کیا تھا کہ ہم لوگ اپنے زخائر پہ کریں آپ کے پن بجلی پہ آپ کے سولر پہ آپ کے اللہ بھلا کرے ہوا پہ کریں اور ہمارے دور میں تو آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مسلم لیگ نون نے جو آپ کا سولر کا ریٹ کیا تھا وہ سولہ سنٹ پر یونٹ تھا ایک سال کے اندر اندر آ کے ہم نے ہوا کا اور سولر کا جو ریٹس تھے وہ ہم لوگ دو اور دھائی سنٹ پہ لے آئے تھے کہاں پہ سولہ سنٹ پر یونٹ اور کہاں پہ دو اور دھائی سنٹ کوئی وزیراعظم عمران خان صاحب نے کوئی اپنے ساتھ جب حکومت میں آئے تو کوئی شمسی تا بنائی کی شدت میں یا ہوا کی شدت میں اضافہ نہیں کیا ہم نے صرف یہ کیا کہ وہ خانچے ہم نے ختم کیے کمپیٹیٹیو بیڈنگ کی طرف ہم لوگ جا رہے تھے سب سے پہلی بات یہ ہے دوسری اہم بات ہم نے اسی فیصد لوڈ شیڈنگ ملک میں ختم کر دی تھی صرف بیس فیصد رہ گئی تھی اور اس پہ بھی ہم لوگ کلیرنس کر رہے تھے سسٹم ہم نے ٹھیک کیا آپ کی والٹیج ٹھیک ہو گئے تھے تیسری اہم بات ہم لوگ جب ہمارے ہاں عید ہو گیا رمضان ہو گیا سہری ہو گئی افتاری ہو گئی کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی پورے ملک میں چوتھی اہم بات بیجلی کا ریٹ سترہ روپے فی یونٹ تھا صرف آج پچاسی روپے یونٹ ہے اور سو روپے سے اوپر جائے گا ہم نے اپنا سرکولر ڈیٹ کا بہاؤ کم کیا لوگوں تین سال ہم نے اس کو ہم نے نیچے لے آئے پنتالیس ارب روپے فی آہ مہینہ جو بہاؤ تھا اس کو ہم لوگ نیچے لائے اور یہ اور یہ یہ ایک بہت اچھا پھر ہم نے کیا کیا جو اضافی بجلی آپ کے آہ انڈسٹریلسٹ یا آپ کے کارخانے دار استعمال کرتے ہیں جہاں پہ آپ کی پیدوار ہوتی ہے آپ کی آہ آپ کی جو پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے اس کی جو اضافی بجلی جو آپ نے کنجیوم کرنی تھی اس کے لیے ہم نے ریٹ نیچے کیا بارہ روپے سے بھی نیچے ہم لوگ لیا ہے کہ لوگوں کو یہ سہولت ملے کہ وہ وہ بہتری کریں سسٹم پہ گریڈ سٹیشنز پہ یہ وہ ساری پھر آپ کا آئی پی پی اس کے معاہدوں کو ہم نے کھولا میں نے آپ کو بتا دیا ریٹس ہم نے کہاں سے الینجی کا ریٹ ہم نے ہم نے سولہ سے بارہ پرسنٹ پہ لے آئے آپ کا وابٹا کا ریٹ سترہ پرسنٹ ریٹرن سے دس پرسنٹ پہ لے آئے نیوکلئر کا یا ان کے ساتھ بیٹھ کے اس پی ڈی اور اٹومک انرجی کے ساتھ خود میں بیٹھا میرے ساتھ سیکرٹری بیٹھے دوسرے لوگ بیٹھے ہم نے ڈیٹھ پرسنٹ وہاں پہ کم کیا پاور پروجیکٹس میں اچھا اس کے ساتھ ساتھ آئی پی پی اس کا جو ڈالر انڈیکسیشن ہے اس کو ہم نے فریز کیا کہ لوگوں کو فائدہ ہو ان ساروں کی چیزوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں جا رہا ہوں کہ لوگوں کے بیلوں میں کمی آئے اور وہ ایک جگہ پہ رہے اور آخری ایک سیکنٹ آخری اہم بات یہ کہ آپ کے الین جی کا معاہدہ جو قطر سے ہوا تھا اس کو بھی ہم نے کم کیا اور میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں دس ارب ڈالر اگلے دس سالوں کے لیے وزیراعظم امران خان صاحب کی وجہ سے کم ہوا یہ تو بھائی ہے کہ ایک تو آپ نے تیرسٹیز کی بند ہونے کی بات کی ہے آج کی طور پر یہ سوچ گیا ہے کہ بھلی کے بھلوں کی وجہ سے پیٹرول اور گیس پاک کی بند ہم نشک ہو گیا ہے بہت نے جو سوال پوچھا میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا ہوں گا آج بات ہو رہی آپ نے جو ڈامات کیا خواب طور پر فیزن جو ڈالر تھا وہ تو بڑا زیادر تھا لیکن آج بات ہو رہی ہے آئی پی پیس کے ساتھ موڑے ختم کرنے کی آپ کو اپنے دور میں جو ہے اس طرف آپ کا دھیان بھی آیا نمبر ون اور اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے کہ ایک حضر آ رہی ہیں کہ امران خان صاحب کے ساتھ ہر کوئی مضاقرات ہو جائے جیل میں کوئی بتاہتا ہے رات دو بجے تک ہوئے ایک بجے تک ہوئے موڑے ہو گیا ڈیپ ہو گئی خراہ ہو گیا تو ہم لوگ بلکل بے خبر ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے جی کہ آئی پی پیس کے ساتھ آپ یہ ختم کرنے کی کرنے والی بات ہے دیکھیں آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے ہاتھی کے دان دکھانے کے اور اور کھانے کے اور یہاں پہ یہ معایدے مسلم لیگ نون نے کیے تھے سورن گیارنٹیز دی تھی سرکار نے لکھ کے دیا تھا جس وقت یہ اس کے پاس جائیں گے آگے سے انٹرنیشنل کورٹ میں ان کو لے جائیں گے تو یہ آگئی بات یہاں پہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے بات ہے ہم نورو ڈے ون سے کہا ہے وزیراعظم صاحب کا اڈریس وزیراعظم عمران خان صاحب کا اڈریس پتہ ہے کوئی بات ہوتی یہ شبلی فراز صاحب موجود ہیں یہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف ہے میں نچیز یہاں پہ سیکرٹی جنرل اور لیڈر آف تی آپوزیشن بیٹھا ہوں یہ ہمارے سینئر رکن ہے پارٹی کے ہمارے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہی ہوتی ہمیں سب سے پہلے پتہ ہوتا آپ بے خبر اس لیے ہیں کہ خبر کوئی نہیں میں کہہ آپ اس لیے بے خبر خبر کوئی نہیں ایک خاتون سے کریں ایک خاتون سے کریں اس کے علاوہ بہر ایجاز صاحب اور کچھ پارٹی جو نگرہ وزیراعظم وہ اس وقت ریس پارکنسز بھی کر رہے ہیں اور انہوں نے اعلان کیے کہ وہ سپریم پورٹ بھی جارے ہیں آپ کا منصلاح اور ان کا منصلاح دقیباً سین ہے آئی پی سے ریلیٹڈ ہے تو کیا پی جی جماعت کرتی ہے کہ ان کے ساتھ جائے گی وہ کیا کہتے ہیں میں تو شاعر نہیں ہوں شاعر یہ ہے میں تو ون تس ون والا فائننس کا بندہ ہوں یہ بھی ہے پر ان میں ماشاءاللہ شاعری کا ذوق بھی ہے ورسے میں ملی ہے تو جنابے والا وہ بڑی دیر کر دی کر دی محرمہ آتے آتے ہیں اوہ بھائی جان جس وقت یہ لوگ حکومت میں تھے تو کہتے ہیں نا اے کگی کی مار تھی کیوں وہ سوئے ہوئے تھے کیوں نہیں کیا اس وقت حکومت بھی تھی نہ کوئی اسیملی تھی نہ کوئی اور بات ہی تو کر دیتے نا کس نے روکا تھا کس نے ہٹکڑیاں دی تھی لگائی تھی سر حیرت شرال جی جیو نیو سے مجھے ایک سوال اس سارے معاملات کے اچھے بات ہے عوامی مفاد میں بات ہو رہی ہے لیکن اس وقت پر بانی پی ڈی آئی کا ایک معاملہ چل رہا ہے وان نائیٹی ملین پونٹ ہے اس کا تعلق حکومت کے ڈی سی ان سے ہے کہ سارے ڈی سی ان اسی طرح حکومت نے لیے دیا ہے تائم ایگریمنٹ کے تو کیا وجہ ہے ان کے حلاف مقدمات یا چیزیں نہیں اوپار سکتی جس طرح ہے ایک اجازم کے حلاف اگر کامینہ کے ڈی سی ان کو لے کر مکنمہ بانکتا ہے تو اس کا تعلق تو دنیازی طور پر ان لوگوں کو پکرانا جائیے جنہوں نے یہ جن کی وجہ سے مسائل کر رہے ہیں جی بڑی اچھی آہ شیرازی صاحب میں بات کروں گا پھر آہ شبلی فراز صاحب بھی بات کریں گے جو آپ القادر ٹرس کے حوالے سے آپ بات کریں دیکھیں جو جی بات کریں اچھا میں سمجھ گیا یہ یہ سننے ابھی جوا پیسہ پیسہ جو تھا نا شیرازی صاحب مزے کی بات ہے جس کسی نے کیس بنایا اس کو تو سامنے آپ لائن حاضر کریں بھائی جان پیسہ آیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں اچھا آئی پی پی اس کے ہاں ٹھیک ہے ان پہ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ٹھیک ہے بلکل صحیح آئی پی یہاں پہ آپ آپ نے جو بات کی ہے نمبر ایک پہلے تو اس کی ہم لوگ بات کریں نا بریفلی وہ تو پوری کابینہ کے حوالے سے جو کیس ان کو بھی نوٹس آئے مجھے بھی آئے ساروں کو آئے وہ تو ایک سپریٹ رکھتے ہیں دوسری چیز آئی پی پی کے حوالے سے جو کیس ابھی یہ کھولنا چاہ رہے ہیں تو جن لوگوں نے یہ معایدے کیے تھے ضرور ان کے پیچھے لگے نا ان سے پوچھیں ان کو لائن حاضر کریں کہ آپ نے یہ غلط معایدے فرنٹ لوڈڈ بغیر کمپیٹیٹیو بیڈنگ کے بغیر کسی سٹڈی کے اتنے زیادہ مہنگے ریٹ پہ جو پاور پلانٹ دنیا میں جو کہ ساڑھے چھے آہ سات لاکھ ڈالر فی میگا وارٹ ار آپ نے تقریباً ایک مذہب دس لاکھ اور بارہ لاکھ ڈالر فی میگا وارٹ پہ آپ لارہے ہیں یہاں پہ اور اس پہ آپ نے ڈالر ریٹرن بھی ڈالی ہوئی ہے لوگوں کو مزے کرا رہے ہیں تو وہ وہ پھر کھولے ان کو پھر آپ آہ ان کو سامنے لائیں ضرور لائیں جی شبلی آپ کا سوال درست سوال ہے اور بات یہ ہے کہ ہم نے کئی انفرمیشن جو ہے نا وہ چھپائی گئی ہے ابھی ہم نے اپنے سینٹ میں پاور کمیٹی نے بھی اور مختلف لیولز پہ اب ہم نے یہ ساری کہ ان کے اونرز کون ہیں ان کے مالکان کون ہیں جنہوں نے کیے کہ سامنے انہوں نے کسی آگے کو بٹھا دیا اور پیچھے خود بیٹھے ہوئے ہیں اب مجھے یہ بتائیں سیف اور رحمان اس کو کون نہیں جانتا پورٹ کاسم پہ جو اس کا پلانٹ ہے جو کہ کتریوں کو آگے کی ہوئے پیچھے اس میں وہ میجر شیئر ہولڈر ہے یہ کون ہے کس کی پروکسی ہے سیف اور رحمان یہ نواز شریف کی پروکسی ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ بگاس کے پلانٹ میں کہ یہ بیٹھے بیٹھے چل بھی نہیں ریبیٹلی بھی نہیں پروڈیوز کر رہی ہے اور اس کو اربع روپے کے وہ مل رہے ہیں کپیسٹی چارجز مل رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں اب دیکھیں ایک وقت ہوتا ہے ہر چیز کا اللہ تعالی نے بھی ایک نظام ایسا بنائے ہوا ہے کہ جو آپ کا سوال ہے بلکل درست سوال ہے اور بعض اوقات چیزیں ان کو ایک خاص ٹائم پہ آکے وہ خود بخود جو ہے نا وہ آشکار ہو جاتی ہیں اس وقت جو پاور سیکٹر کا جو سیچویشن ہے جو حال ہے اس کو یہ ایک قدرتی عمر سے جو ہے تو یہ بلکل یہ پھٹ پڑا ہے کیونکہ یہ مزید پرداشت نہیں تھی نہ عوام میں اور نہ اس چیز کو سسٹین کرنے میں تو ابھی جو ہے کہ ان کے مالکان کے بارے میں پتہ چلائے جائے کہ کون کون وہ ہیں پاکستانی کون کون ان کی اونرشپ کیا ہے ان کے پیچھے کون ہے ان کے آگے کون ہے کس طریقے سے انہوں نے یہ پلانٹ سو روپے کے پلانٹ جو ہے سو ڈالر کے انہوں نے ایک سو تیس ایک سو چالیس پہ کیسے خریدے ان کی جو آڈٹس ہیں وہ ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں فورزنرک آڈٹ کو چھوڑیں آپ جو بنیادی جو ٹیکنیکل وہ چیزیں ہوتی ہیں انسپیکشنز ہوتی ہیں وہ پلانٹ جو کہ بغیر کسی اس کے بند بھی ہو گئے اور بجلی نہیں دی ان کو پھر کیوں کپیسٹی ان کے اگر اپنا کوئی فال تھا کسی اپنے وجہ سے ان کا بریک ڈاؤن ہوا تو اس کی جو ہے تو ہم کپیسٹی پیرمنٹ ہم کیوں دیں اس قسم کے یہ بہت ہی ایک ٹیکنیکل ایشو ہے لیکن اب آپ کو اتنا پاکستان کے عوام کو اتنا اس چیز سے ایک خوشی ہونی چاہیے کہ اب یہ جو ہے نا تشتس بام ہو گیا ہے ابھی جو ہے یہ نہیں وہ سکے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ دکا خان جواب دے رہے ہیں آپ آپ کو بہت جلدی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے نا بنیادی طور پہ یہ ایک اچھا ٹائم آگیا ہے اس میں جو ہے نا سب چیزیں ایکسپوز ہو جائیں گی سب چیزوں کو پتہ چل جائے گا اور انشاءاللہ تعالی ہم یہی سمجھ دے ہیں کہ پاکستان آلٹی میٹ بینیفیشری پاکستان کے عوام ہوں گے اچھا ایک سیکنڈ یہاں پہ یہاں پہ شیرالی صاحب نے سوال کیا اس کا آخری جوز آپ خواتین و حضرات اور آپ پریس کے ساتھی یاد رکھیں جو آپ کے پاور پلانٹس آئی پی پی جو ابھی کام کریں پچاس فیصد حکومت کے اپنے پلانٹس ہیں حکومت آپ سے خود حکومت آپ سے ٹیکس کی مد میں بھی آپ سے نچوڑ کے پیسہ لے رہی ہے بیجلی کی مد میں بھی نچوڑ کے آپ سے پیسہ لے رہی ہے لہٰذا یہ جتنے پاور پلانٹس جو حکومت کے خاتے میں ہیں ان کے یہ ریٹرنز ایس ایکٹرہ وہ تو وہ 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 نہیں حکومت کے اپنے ہیں حکومت گورنمنٹ ہونڈ ہے گورنمنٹ ہونڈ پاور پلانٹس ہیں ان کا تو یہ منسٹری آف فائننس خود اپنے ذمہ لے نا لوڈ کہ یہ کپیسٹری چارٹز یہ ریٹرنز ابھی حکومت کا پاور پلانٹ ہے اس کو پندرہ فیصد یا دس فیصد آپ کو معاوضہ لینے کی کیا ضرورت ہے وہ تو اٹھا کے الٹا کریں کہ جی یہ گورنمنٹ کے جو پاور پلانٹس ہیں اس میں ہم لوگ یہ معاوضہ نہیں لیں گے یہ منسٹری آف فائننس جانے اور وہ جانے پچاس حکمران نہیں بات کر رہا گورنمنٹ اونڈ پاور پلانٹس اس کا والی وارث اس کا مالے کی حکومت ہے پاکستان ہے کیا اس پہ اس لوگوں کے نام بھی ہیں جو اس پہ دیمہ دار ہیں اور کتنا سرمایہ پاکستان سے وہ پروفٹ لے کے جا چکے ہیں اب تک چونکہ نائیکی پور سے بات شروع ہوئی درہ یہ تفصیل بتائی گا ہمیں اور دوسرا کیا آپ پاکستان تحرین کے دونوں اپوزیشن لیڈر بیٹھے ہیں دونوں عوزت کے کیا اس کو ایک تحریک کی صورت دے سکتی ہے کیونکہ بہت ساری اب جماعت مدان میں ہیں اچھا یہاں پہ شبلی فراد صاحب اپنے ریپورٹ کے حوالے سے بھی بات کروں دیکھیں جو آپ کا آپ کے کپیسٹی پیمنٹس جو پچھلے ادوار میں دو ہزار اٹھانہ میں میں نے آپ کو بتایا تقریبا دھائی سو سے لے کے تین سو ارب روپے تک تھی آج وہ کپیسٹی پیمنٹس جو ہیں غلط معاہدوں کی وجہ سے وہ آج تکہ خان صاحب تقریبا تین ہزار دو ہزار آٹھ سو سے لے کے تین ہزار ارب روپے تک پہنچ گئی ہیں تین چارجز اس پہ یہ وہ چارجز ہیں جو آپ نے دینے دینے اچھا اس پہ آپ کا جنابے والا اس میں آپ کے انٹرسٹ کانسٹ ہے اس میں باقی آپ کی ریٹ آف ریٹرن ہے باقی چارجز ہیں جو یہاں سے اماؤنٹ باہر جو آپ کے معاہدوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ نے باہر لے کے جانا ہے دیکھیں اس میں ملٹی نیشنل کمپٹیز ہوتی ہیں باقی لوگ ہوتی ہیں باقی لوگ ہوتی ہیں آپ ان لوگوں کو قصور وار ٹھہرائیں جنہوں نے حکومت پاکستان کی طرف سے قائدے کیے قصور ان کا ہے آپ تو باہر سے کسی نہیں آپ جنہوں نے یہ یہاں پہ معاہدہ کیا اور ان کو آپ قصور وار ٹھہرائیں کہ آپ کی آنکھیں نہیں تھی آپ کا ذہن نہیں تھا یہ ریپورٹ کے والے سے شبلی فراسہ آپ کے سوال کا آخری ٹکا تھا آپ نے تحریک کی بات کی ہے جو ہمارا ابھی جمعیل کو پروٹیسٹ ہوا جس میں پاکستان بھر میں جہاں پہ ان کی حکومتیں تھی سبائی حکومتیں تھی وہاں پہ پیٹی طفعہ پنجاب کے زلوں میں پولیس نے پیٹینشن آررز دکھا لے ہیں بندے گرفتار ہوئے بندے ابھی تک دلوں میں ہیں ابھی تک تھانوں میں ہیں ہمارے اپی زمینش کوشش کر رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ اس احتجاز میں مہنگائی کے خلاف بات کرنے کے لیے جدہ دیا گیا تھا پارٹی کو پانچ اگرز کو پھر دے رہے ہیں پانچ اگرز کو پھر کٹھے ہو رہے ہیں صرف ہماری پارٹی کے ورکٹر کو اور سپورٹر کو اس لیے رکا گیا کیونکہ مہنگائی کے خلاف ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف پیور میں اضافے کے خلاف مہنگائی کے خلاف تو ہمیں بائے فورس رکا گیا ہے مگر پانچ کو ہمارا اگلا ایونٹ ہو رہا ہے بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تحریک شروع ہے اور یہ تحریک کا سائز بڑھتا جائے گا اور یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگا آپ کسی کو یہاں بٹھا دیں اپنی مرضی سے اور دوسروں اپنے شہروں میں بھی نہ نکل لیں دیں قوم پاگل نہیں ہے قوم باہر آ جائے گی اور مہنگائی پہ نکلنے پہ تو کسی کا باپ نہیں روک سکتا ہے اس قوم کو سوال کر رہی ہوں آپ دیں بیڈم باستر شبی صاحب یہ بتائیے اسلامی جو ہے وہ بھی آف والے معاملے پر اس پر آپ نے کی سلیف بیٹس اور پرشتی وہ بھی آئی پیس کے معاملے پر بہت چکے ہیں امران سمان سے پی اڈیانا جنگو جو صحافی ملے امران سمان نے اس دھندے کی ہوایت کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس پر لیڈرز کو قیادت کو یہ کہیں گے کہ وہ بھی اس پر شریک ہوں آپ کی سوالے سے کم مٹنگ ہوئی ہے آپ اس دھندے پر جائیں گے جواد اسلامی کے دھندے پر ان کا پارٹ بنے گے کیا آپ نے خیال کرتے ہیں دیکھیں رسپیکٹ رائٹ جی سمبل اللہ انس کے حوالے سے ملک تیزی کے ساتھ سوریلائزیشن کی طرف جا رہے آپ کی جو طلب ہے ویڈرزی کی وہ کم ہوتی جا رہے ہیں اس وجہ سے کپسٹی پر میں کون ساتھ بھی ممتقر ہو رہی ہیں کہ جو بیچارے آ رہے ہیں بزنیس کمال درست درست آپ پوزیشن میں ہوتے ہوئے تنقیب کریں کہ حکومت میں آ کر اس کے مسئلے کے حال کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے کیونکہ صاحب کا حکومت آپ کو حل بھی بتا دیا تھا میرے اس پہ بتا دیتے ہیں جی جی دیکھیں دیکھیں جہاں تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے وہ ایک بڑی اچھی کاؤز کے لیے نکلے ہیں اور ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں ہمارے بانی چیئرمین اور ہماری پوری پارٹی ان کے اتجاج کو سپورٹ کرتی ہے لیکن ساتھ میں ایک دوسرا سوال بھی ہوتا ہے کہ آیا اس ملکی سیاسی جماعت کونسی ہے سب سے پاپلر سیاسی جماعت کونسی ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اگر جماعت اسلامی کو ایک پروٹیسٹ کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو کیوں نہیں دی جا رہی یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں نکلنا چاہتے ہیں ہمارے عوام ہماری تو جڑے ہیں ان کو نہیں چھوڑ ان کو نہیں چھوڑا جا رہا ان کو گرفتار ان کو اٹھا لیا جاتا ہے تو یہ تو بنیادی طور پہ عوام کے جو عوام پہ جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس کے لیے ہم پروٹیسٹ کے لیے نکلتے ہیں ہمیں اجازت نہیں ملتی ہم پہ ہر کسوں پہ مقدمات دائر کر دی جاتے ہیں تو یہ سب قوم دیکھ رہی ہے ان کو پتہ ہے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہوا ہے یہاں آپ کے سوال کے جواب کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں پہ ترنول کی جگہ پہ افہانستان کا جھنڈہ مت مت ہے ہمیں بھی مانو دوسری اہم بات جو آپ نے کہا ہے ہم نے شروع کر دیا تھا اس کو میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں آپ کی انفرمیشن کے لیے اس کو کہتے ہیں سی ٹی بی سی ایم کمپیٹیٹیو ٹریڈنگ بائی لیٹرل کانٹریکٹ مارکٹ جس کے ذریعے جو آپ کے بیجلی کے خریدنے والے ہیں اس وقت صرف سرکار ہے گورنمنٹ آف پاکستان سی پی پی اے جی اس کو ہم لوگ زیادہ کریں اور اس کے بیجلی کے پار پیدا کرنے والی آئی پی پیز ہیں وہ ان کے ساتھ ڈائریکٹلی نگورشیٹ کر کے آپ کے نکالیں کپیسٹی پیمنٹ آپ کی کم ہوگی اور آپ آگے چل سکیں گے بہت شکریہ